بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فروزن کوفتہ کڑی بنانے کی ایک بہت زبردست بہت ٹیسٹی بہت شاندار سی ریسپی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ بکرائید جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس طرح کی کافی ساری ریسپیز جو ہیں وہ ٹرائی کی جاتی ہیں بکرائید پہ بکرائید کے حوالے سے اور بھی کافی دھیر ساری ریسپیز میرے چینل پہ موجود ہیں ضرور آپ لوگ ویزٹ کریے گا ضرور واج کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو بکرائید کے حوالے سے ریسپیز کیسی لگی ہیں لیکن آج میں بہت انسٹینٹ کوفتہ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آسکے فروزن کوفتہ کے حوالے سے بہت سی ٹپس اینٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے فروزن کوفتہ کری کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوفتوں کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فروزن کوفتے لے رکھے ہیں ان کوفتوں کو کیسے فریز کیا جا سکتا ہے کیسے ہم اسے چھ ماہ تک ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اسی حوالے سے ویڈیو جو ہے میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پر آپ لوگ ضرور ووچ کریے گا لنک جو ہے میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھئے گا کہ کتنے ایزیلی طریقے سے ان کوفتوں کو ہم نے فریز کیا ہوا ہے یہاں پر تقریباً ہاف کے ہم نے فروزن کوفتے لے رکھے ہیں چلیے آئیے اب ان کی پکائی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیٹ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہوا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں یہ فروزن کوفتے ایڈ کرتے جائیں گے ایک ایک کر کے آپ اس میں یہ کوفتے ایڈ کرتی جائیے گا اور گیس کا فلیم آپ نے یہاں پر میڈیم رکھنا ہے یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر کے ان کوفتوں کو ہم نے فرائے کرنا ہے ایٹی پرسنٹ تک یہاں ہم نے ان کو کوک کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے صرف ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر سالے کے آنا ہے گیس کا فلیم میڈیم کر دیجئے گا اور اسے ایک سے ڈیڈ منٹ تک فرائے کر لیجئے گا یہاں پر ایک سے ڈیڈ منٹ ہو چکا ہوا ہے ان کو فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن براؤن سا کلر آنے لگ چکا ہے انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لے جی بلکل اسی کڑاہی میں سے ہم باقی کا کوکنگ آئل جو ہے وہ نکال لیں گے جسٹ اس میں ہاف کپ ہم کوکنگ آئل بچائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ان ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیس ہے ادرک اور لیسن کو تیس سے چیلیس سیکنڈ کے لیے ہم یہاں پر بھون لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے مسالے ہیں ہمارے پاس دو تیز پتے ہیں دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی دارچین اسٹیک ہے اور ایک بادیان کا پھول ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ساتھی اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہے جسے ہم نے باری کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان پیاز کو یہاں پر ہم پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر لائٹ براؤن سا کلر نہ آ جائے یہاں پر آپ دیکھیں پیاز میں لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری میرچے ہیں چوب کی ہوئی ہیں ہری میرچے ہم نے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ باری کٹنگ میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر تھا ہم نے جسے باری کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس مسالے کی ہم یہاں پر اچھے سے بنائی کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالے کی زبردستی بنائی ہو چکی ہوئی ہے اس میں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی وہ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہاف ٹی سپون بھر کے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بھر کے ہلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں زیرا پاوڈر ایڈ کریں گے اور یہاں پر کالی مرچ ہم اس میں ابھی بلکل بھی نہیں ایڈ کرنے کے اسے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے مسالہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے بلکل بھی پیارا نہیں لگتا تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیتے ہیں سپائسز جو ہیں وہ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر اس مسالے کو دو سے تین منٹ ہم نے میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر اس میں سے یہ جو کھڑے مسالے ہیں یہ نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کا ہمیں فلیور چاہیے تھا وہ مل چکا ہے انہیں اب ہم ویسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے یہاں پر ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر آ چکا وہاں تھنڈا ہو چکا ہے اسے اب ہم بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس جگ میں ہم ایڈ کریں گے مسالہ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا مسالے کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس دہی کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پہلے پھینٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم بہت اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے پھر سے یہاں پر گیس پر کڑا ہی رکھ دیں گے اور اس میں ہم یہ مسالہ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے پیس کے رکھا ہوا تھا بلکل اسی طریقے سے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو پیس لینا ہے اس سے گریوی بہت زبردستی تیار ہوگی اور یہاں پر جگ میں تھوڑا سا پانی لیں گے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس مسالے کی یہاں پر ہم بہت زبردستی بنائی کر لیں گے دہی جو ہے وہ اپنا دھیڑ سارا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پہلے خوش کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے مسالے کی زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا ہے اس کا مطلب مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب ہم اس میں فرائیڈ کوفتے ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر ان کوفتوں کی بھی بنائی کر لیں گے ہم یہاں پر تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں ان کوفتوں کو اس مسالے میں اچھی طرح سے بونتے ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی تاکہ ہم زبردستی گریوی تیار کر سکیں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے گیس کا فلیم یہاں پر ہم بلکل لو کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ ملتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد یہاں پر اسے بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست سے کوفتے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں آپ گریوی اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دنیا ایڈ کریں گے اور اب ہم یہاں پر فائنل لوک کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوک کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی شاندار کوفتہ کری کی جو ریسپی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ٹیسٹی بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور بہت ہی شاندار سے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ بھی اس بکرہ عید پر ضرور اس کوفتوں کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا انشاءاللہ یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے عید دعوت پر آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو اسے عید سے پہلے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بکرہ عید پر اس ریسپی سے برپور فائدہ اٹھا سکے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ